السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے حاضر ہوں ایمیف انگلیش ٹینٹر سے تو سٹوڈنٹ آج جو ہے ہم نے اپنی ایکسوسائز 10.1 کرنی ہے اور تھیورم جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس 10.1.1 تو یہ تھیورم بھی میں کراؤں گا آپ کو ٹھیک ہے جو 10.1 لکھ کے ہمیں تھیورم دیا ہوا ہے پیرالوگرامز اینڈ ٹرائنگس تو یہ تھیورم بھی میں نے آپ کو کرانا ہے تو سٹوڈنٹ یہاں پر میں آپ سے کہوں گا کہ یہ جو ہے بڑی ایمپورٹنٹ ایکسوسائز ہے یہ تھیورم بھی ایمپورٹنٹ ہے ایکسوسائز بھی ایمپورٹنٹ ہے تو اس سے پیپر میں آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں تو اس کو جو ہے وہ غور سے دیکھئے گا ویڈیو پوری دیکھئے گا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے کیونکہ یہ شروعات ہے ایکسوسائز کی تو جو بھی بیسک کانسپٹ ہوں گے وہ اسی ایکسوسائز اور اسی تھیورم میں دوں گا تو آگے جو بھی ہوں گے وہ ادھر ہی سے آئیں گے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ گروپ میں ایٹ ہونا چاہیں تو ایٹ ہو سکتے ہیں گروپ میں ایٹ ہونے کی ہم نے پورے سال کی فیس رکھی ہے تو آپ جو ہے وہ ووٹسپ پہ ہم سے کانٹیک کر لیں تو فیس جو ہے ہم آپ کو ووٹسپ پہ بتا دیں گے جو کہ 500 ہم نے رکھی ہے جس میں آپ کو نورس لیکچر اور ٹیس سیشن لائف ٹیس سیشن پی ڈی ایف تمام چیزیں فری مل جائیں گی ٹھیک ہے اچھا یہاں پر جو ہے آپ سے ایک ریکویسٹ رہے گی کہ چینل ضرور سبسکرائب کیا کریں کیونکہ سبسکرائب کننے والوں کا ریشو بہت کم ہے اور بہت سے بچے ایسے ہیں جو کہ دیکھتے تو ہیں ویڈیو لیکن سبسکرائب نہیں کرتے شیئر نہیں کرتے تو آپ لوگ جو ہے وہ شیئر اور سبسکرائب پیرلوگرام میں خاص شیپ ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ کس طرح تھیورم میں سمجھنا ہے یہ تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کا تھوڑا سا فوکس میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اب آپ کے لیے کلیرلی ویزیبل ہوگا چلیں اب اس تھیورم کو دیکھتے ہیں اس تھیورم میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا بتانا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں تھیورم ٹین پوائنٹ ون پوائنٹ ون دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پیرلوگرام یعنی یہ پیرلوگرام ہے پیرلوگرام کیا ہوتا ہے کہ جس کی دو اپوزٹ سائٹس پیرلل ہوں اب دیکھیں یہ پیرلوگرام شیپ ہے یہ لائن نہ دیکھئے گا ابھی صرف یہ جو آپ کو چار ریٹ کلر کی لائن نظر آ رہی ہیں ان لائنز کو دیکھیں جو کہ پی کیو آر ایس ہے تو یہ جو پی کیو ہے یہ پیرلل ہوگی ایس آر کے اکورڈنگ ٹو پیرلوگرام جب بھی کوئی چیز پیرللوگرام ہوگی تو یہ جو ہے ان چیزوں کو ضرور فالو کر رہی ہوگی یعنی اس میں جو ہے وہ پی کیو ہمیشہ پیرلل ہوگی ایس آر کے اور پی ایس ہمیشہ پیرلل ہوگی کیو آر کے ٹھیک ہے یعنی اس کو آر کیوں کہہ لے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ پیرلوگرام میں آپ کو بتایا وہ بھی ہے کہ دا اپوزٹ سائٹس آر کانگروینٹ یعنی اپوزٹ سائٹس جو ہوں گی وہ ہمیشہ برابر ہوں گی جیسے کہ یہ والی سائٹ اس کے برابر ہو گئی یہ والی پی ایس جو ہے وہ کیو آر کے برابر ہو گئی ٹھیک ہے اچھا دا اپوزٹ اینگل آر کانگروینٹ جو اپوزٹ اینگل ہوں گے وہ بھی کانگروینٹ ہوں گے اب اپوزٹ اینگل کونسے ہے ایس کا اپوزٹ اینگل کونسا ہوگا کیو جو اس کے سامنے بن رہا ہوگا پی کا پوزٹ اینگل کون سا ہوگا آر تو یہ بھی برابر ہوں گے پیرلوگرام میں دو چیزیں یاد رکھنی ہے کہ ہمیشہ پیرلیل سائٹس برابر ہوں گی آمنے سامنے والی سائٹس اور آمنے سامنے والی اینگل اچھا پیرلوگرام میں ایک چیز اور بھی خاصیت ہوتی ہے تو ڈائیگونل بائسیک ایچ ادر اب ڈائیگونل کیا ہوتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں دیکھیں یہ جو ایس سے لائن نکل لئی ہے اور یہ کیو پر کٹ کر رہی ہے نا اسے کہتے ہیں ڈائیگونل پھر بتاتا ہوں کہ یہ جو ایس سے لائن نکل لئی ہے اور کیو پر کٹ کر رہی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ڈائیگونل تو یہ ڈائیگونل ہمیشہ ایک دوسرے کو بائسیکٹ کریں گے ایچ ادر بائسیکٹ یعنی برابر کٹیں گے اب دیکھیں یہاں پر آپ کو دو ڈائیگونل بنا گے دیئے ہیں یہاں ایک ڈائیگونل ہے یعنی ایک لائن ہے یہاں یہ جو لائن ہے اسے ڈائیگونل کا آ جاتا ہے یہاں دو ڈائیگونل ہے اب دیکھیں یہ والا ڈائیگونل یعنی s q ڈائیگونل جو ہے وہ p q کو p r کو آپس میں برابر کٹ کر رہا ہے یعنی اگر ہم p o دیکھیں یعنی p o تک کا ڈسنس نکالیں تو وہ جو ہے برابر ہوگا or کے برابر ہوگا اور وہ ہی ڈسنس s o کے بھی برابر ہوگا اور o q کے بھی برابر ہوگا بیسیک کا مطلب آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا برابر دو ڈسو میں کٹ کر دینا کسی چیز کو آپ کے پاس دس روپے ہیں برابر دو ڈسو میں باٹیں گے تو کیسے باٹیں گے پاچ پاچ روپے ایک ایک بچے کو دے دیں گے اسی طرح سے ڈائیگونل برابر کٹ کرتا ہے بیسیک کا مطلب یہ ہوتا ہے given کیا دیا بھائے ایک پیرلوگرام ہے کیا ہے ایک پیرلوگرام اچھا یہ دیکھیں یہ جو سائن نظر ہے یہ دو پیرلل لائن اور اس کے اوپر ایم یہ ہوتا ہے پیرلوگرام شورٹ میں پیرلوگرام کو کس طرح لکھتے ہیں جیسے ڈسٹنس کو شورٹ میں ایس کر کے لکھ دیتے ہیں سیمبل ایس ہوتا ہے اور ویلوسٹی کا سیمبل وی اسی طرح سے مختلف کوئنٹیٹیز کا فیزیکس میں سیمبل پڑھا ہے نا اسی طرح سے پیرلوگرام کا سیمبل کیا ہوگا یہاں پر یہ جو پیرلل لائن ہے اور یہ چھوٹا سا ایم یہ پیرلوگرام کو ڈینوٹ کرے گا جیسے ٹرائنگل کا سیمبل ہوتا ہے ہم یہ تین لائن بنا دیتے ہیں ٹرائنگل ٹھیک ہے چلیں تو آپ نے پروف کیا کرنا ہے اب آپ کو پتا تو ہے یہ پیرلوگرام ہے لیکن آپ نے پروف کر کے بھی بتانا ہے آپ کو ایک چیز پتا ہے کہ یہ جو ہے وہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ ایم ایف انگلی سنٹر سے پڑھنا ہے لیکن آپ نے پروف کرنا ہے کہ کیسے پڑھنا ہے تو جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ بتائیں گے کہ سر یہ میں نے آپ سے پڑھا ہے اور یہ میں نے آپ کو سنا ہے تو میں سمجھ جاؤں گا ہاں بھائی آپ نے مجھ سے پڑھا ہے اسی طرح سے آپ کو پتا تو ہے پیرلوگرام میں دو اپوزٹ سائٹ برابر ہوتی ہیں دو اپوزٹ اینگل لیکن کس طرح برابر ہوتی ہیں یہ بھی تو بتانا ہوگا نا ٹھیک ہے تو یہ بتائیں گے تو پی کیو پی کیو کانگروینٹ ہوگا آر ایس کے یعنی پی کیو کانگروینٹ آر ایس کے پیرلوگرام میں یہ ویسے ہی برابر ہوتی ہیں لیکن آپ نے پروف کر کے دکھانا ہے اسی طرح سے پی ایس کانگروینٹ ہوگا کیو آر کے یعنی یہ پی ایس برابر ہونا چاہیے کیو آر کے آپ نے یہ پروف کر کے دکھانا ہے اینگل پی اینگل آر کے جو ہے وہ یہ اینگل بن رہا ہے نا اینگل دکھ رہا ہے آپ کو ایکس ایکس تو یہ اینگل پی اینگل آر کے کانگروینٹ ہے یہ آپ نے پروف کر کے دکھانا ہے یہ آپ نے پروف کر کے دکھانا ہے اچھا اب ڈائیگونل جو ہے آپ کو میں نے بتا دیا تھا برابر دو حصوں میں کاٹتا ہے تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ ڈائیگونل پی آر یعنی یہ والا ڈائیگونل پی آر ہے اور یہ والا ڈائیگونل یہ ایک ہی پیرلوگرام ہے بس یہاں پر انہوں نے ایک ڈائیگونل مزید ڈرو کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ پی آر یہ ہمارے پاس ڈائیگونل ہو گیا اس کیو یہ ہمارے پاس ایک ڈائیگونل ہو گیا تو یہ بائسیک کر رہے ہیں ایک دوسرے کو یعنی برابر اس سو میں دو میں کاٹ رہے ہیں اور او پوائنٹ پر کاٹ رہے ہیں تو چلیں ہم کنسٹرکشن کرتے ہیں یعنی ہم اپنے سولف کرتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا رہوں گا جو جو بتاؤں گا وہ دکھاتا رہوں گا تو ہم یہ بات تو پڑھ چکے ہیں کہ اس آر اور پی کیو اس آر اور پی کیو جو ہے ہمارے پاس پیرلل ہیں ہمارے پاس اس آر اور پی کیو ایک دوسرے کے پیرلل ہیں اور اس کیو جو ہے وہ ڈائیگونل ہیں تو یہاں بھی یہی بات لگی ہوئی ہے کہ اس آر ٹھیک ہے یہاں پر اس آر یہ پی کیو کے کیا ہے پیرلل ہیں یہ دیکھ لیجئے آپ یہ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہی بات آپ کو بتائی جاری ہے تھوڑا سا میں سے جو ہے نا زوم کم کرتے تھا تاکہ آپ کو تاکہ آپ کو جب میں پیش پلٹوں نا تو آگے پیچھے نہ ہو اور یہ اس کیو جو ہے وہ ڈائیگونل ہے میں نے آپ کو دکھا دیا تھا اچھا اب یہ ٹرانسورسل کیا ہوتا ہے دیکھیں ٹرانسورسل کی ڈیفنیشن سمجھیں بڑی امپورٹنٹ چیز آگے بہت بار استعمال ہوگی ٹرانسورسل وہ لائن ہوتی ہے جو دو پیرلل لائن کو آپ اس میں کاٹا ہے اب دیکھیں یہ اس آر اور پی کیو یہ پیرلل لائن سے نا ان کو کاٹا کس نے آپ اس میں اس آر نے کاٹا یعنی پیرلل لائن کو کاٹ کر دو اینگل کو برابر میں توڑ دیتی ہے ٹرانسورسل لائن ٹرانسورسل لائن کی دیفنیشن ہے دو پیرلل لائن کو کاٹے گی اور دائیگونل کو آپس میں توڑ دے گی اینگل کو آپس میں توڑ دیا یعنی یہ 1 اور 2 آپس میں کانگروینڈ ہوں گے دیکھیں بلکل یہ بات لیکی بھی ہے 1 اور 2 کانگروینڈ اور اسی طرح سے یہاں پر بھی ایک ٹرانسورسل لائن ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی ایک ٹرانسورسل لائن ہے تو یہاں پر بھی دیکھیں یہاں پر بھی ایک ٹرانسورسل لائن ہے تو یہ 3 اور 4 بھی آپس میں کونگروینٹ ہوں گے یعنی انگل یہاں بھی برابر ٹوٹا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہاں دیکھ لیجئے اچھا تو SR ہم اپر پروف کر چکے ہیں SR PQ SQ اس ٹرانسورسل یہ ٹرانسورسل بتا دیا میں نے آپ کو اچھا اب ایڈیشن پروپٹی دیکھتے ہیں کیا ہے اگر آپ ایس یہاں نہیں یہاں پر دیکھیں یہ اینگل 1 ہے اور ایڈیشن پروپٹی کے مطابق اور اسی طرح سے اینگل 3 اینگل 4 کو ایڈ کریں تو کیوں بن جائے گا یہاں بھی بلکل یہی بات کی جا رہی ہے کہ اینگل 1 اینگل 2 کو ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس ایسا جائے گا اینگل 3 فوکس کر دیتا ہوں تھوڑا سا اینگل 3 اینگل 4 کو ایڈ کریں گے تو کیوں آ جائے گا بلکل سیم بات ہے اور اسی طرح سے پھر P اور Q کی بھی بات کر رہے ہیں P اور R کی بھی بات کر رہے ہیں PR یعنی یہاں پر بھی یہی چیز ہوگی جو چیز آپ نے اس لائن پر کی نا کہ 1 اور 2 کو ایڈ کریں گے تو ایسا جائے گا 3 اور 4 کو ایڈ کریں گے یعنی 3 اور 4 اینگل کو ایڈ کریں گے تو کیوں آ جائے گا تو اسی طرح سے اگر یہاں پر بھی اینگل 2 بن رہے ہوں گے یعنی یہاں بھی ٹرانسورسل لائن ہے دو پیررل لائن کٹ رہی ہیں اور اینگل بھی بیچ میں سے کٹ رہے ہیں تو اسی طرح سے یہاں بھی اینگل 1 اینگل 2 بنتا تو P اگر اینگل 1 اینگل 2 کو ایڈ کرتے تو P آ جاتا اور اینگل 3 اینگل 4 کو ایڈ کرتے تو R آ جاتا ٹھیک ہے یہ آگے بعد یہ استعمال ہوگی ہمارے تو اپوزٹ اینگل are congruent تو آپ کو بتا یہاں پہ دیکھیں یہاں لکھا ہے by above the same process یعنی اگر دوسرا دائیگونل پہ بھی یہی process اپلائے کریں گے تو P اور R برابر آئے گا اچھا تو یہ اپوزٹ اینگل are congruent یعنی اپوزٹ اینگل جو ہوتے ہیں وہ congruent ہوتے ہیں پیرلوگرام میں یہ بات پروف ہو گئی کہ جو یہ اپوزٹ اینگل ہوں گے S اور Q یہ آپس میں congruent رہیں گے پیرلوگرام میں ٹھیک ہے یہ پیرلوگرام کی خاصیت ہوتی ہے ہم پیرلوگرام پروف کر رہے ہیں اب ٹرائنگل دیکھنا ہے SPQ اور ٹرائنگل دیکھنا ہے QRS ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دو ٹرائنگل کو آپس میں دیکھنا ہے اور انہیں جو ہے وہ پروف کرنا ہے اب دیکھیں یہ SPQ کا بن رہا ہے SPQ ایک ٹرائنگل نظر آگیا آپ کو ٹھیک ہے اب دوسرا ٹرائنگل کیا تھا ہمارے پاس ڈیلٹا QRS تو QRS دیکھیں یہ دو ٹرائنگل ہو گئے ایک گیرہ ایک گیرہ آپ خود بھی پہچان سکتے ہیں ٹرائنگل کو ٹھیک ہے بیچ بیچ والی لینز اگر آپ دیکھیں تو اینگل 1 اینگل 2 کے کونگروینڈ ہے یہ ہم نے یہاں پر بات پروف کر لی تھی ٹرانسورسل لائن نے دو اس تو میں برابر کٹا تھا ٹھیک ہے اینگل 3 اینگل 4 کے کونگروینڈ ہے ہم اوپر پروف کر چکے ہیں اچھ ہم کیسے پروف کیا میں بتا دیتا ہوں دیکھیں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ٹرائنگل دوسرے کے کونگروینڈ ہے کیسے پتا چلتا ہے اپوزٹ سائٹ دیکھتے ہیں تو ون کی اپوزٹ سائٹ ٹو ہے یعنی اگر اس پورے ٹرائنگل کو آپ الگ رکھ لینا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ ون جو ہے نا یہ ون جو ہے ہمارے پاس یہ ون جو ہے یہ ٹو کے کونگروینڈ آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ون یہ ٹو کے کونگروینڈ یعنی ایک ٹرائنگل کا اینگل دوسرے ٹرائنگل کے برابر آرہا ہے تیسرے ایک اور اسی طرح سے سکیو سکیو ملاد ہے دیکھر دوسرے ٹرائنگل میں یہ سیم لائن آرہی ہے تو برابر ہی ہوں گی جب سیم ہے تو یہاں یہ بات پروف ہو گئی تو اسی طرح سے دو دو اینگل برابر آ گئے یعنی ایک اینگل یہ برابر آ گیا ایک انگل یہ برابر آ گیا اور ایک سائٹ برابر آ گئی اگر ایس سائٹ اگر دو دو اینگل برابر آ جائیں ایک سائٹ برابر آ جائیں تو SAS postulated لگ جاتا ہے یعنی کہ دو ٹرائنگل آپس میں congruent ہوں گے اب دو ٹرائنگل آپس میں congruent آپ نے نکال لیے تو جو بھی opposite side ہوں گی وہ برابر ہوں گی تو اسی طرح سے پی کیو کے opposite side کونسی ہے دوسرے ٹرائنگل میں اس آر تو یہ برابر ہیں دیکھئے یہ پی کیو آر ایس برابر ہیں اور اسی طرح سے پی ایس کے جو opposite side ہوگی وہ qr ہوگی تو یہ بھی دیکھیں congruent ہے ٹھیک ہے by the congruence تو یہ بات proof ہو گئی کہ جب ہمارے پاس دو triangle congruent ہوتے ہیں تو parallel sides برابر ہوتی ہیں تو یہاں پر دیکھیں parallelogram میں یہ sides برابر آ گئیں proof کر دیا ہم نے ٹھیک ہے triangle بنا کر اچھا آپ تھوڑا سا اور ہے opposite sides are congruent in figure یعنی opposite sides برابر ہوتی ہیں میں بتا چکا ہوں آپ کو پہلے ہی جو میں نے congruent triangle والا chapter پڑھایا تھا آپ کو پورا اچھی طریقے سے اور اگر نہیں سنا تو آپ پھر سن لیجئے کہ جو ہمارے پاس جب دو triangle آپس میں congruent آ جاتے تو جو جو opposite sides ہوتی ہیں جیسے کہ a b کے opposite side ہوگی d c جی ہمیشہ اس کے congruent آئے گی ٹھیک ہے triangle کے ساپ سے بتا رہا ہوں اچھا اب دوسرے triangle دیکھتے ہیں اب یہ دوسرے triangle آپ بول لے ہوں گے سر کیسے بنیں گے p o q دیکھیں یہ s نہیں ہے یہ s نہیں ہے یہ p o q ہے یہ گلتی سے s لے گا وہ تک آٹ دیا ہے میں نے p o s p o q and r o s دیکھیں یہ بیچ میں line draw کیا ہم نے تو اس سے ایک اور triangle بن گیا اب کونسا p o s یہ دیکھیں یہ بنا وہ triangle p o s یہ اوپر کر دیتا ہوں تھوڑا تا p o s ٹھیک ہے اور دوسرا triangle بن گیا q o r ٹھیک ہے یہ دیکھیں r o s کہہ لیجیے چل کے پہلے ہیں اس کو r o s کہہ لیتے ہیں دیکھیں ایک triangle تو یہ ہو گیا p o s ٹھیک ہے ایک triangle ہم نے دیکھ لیا p o s p o s اب دوسرا triangle کونسا دیکھنا ہے r o s تو r o s یعنی یہ اور اس triangle کو ہم دیکھ رہے ہیں آپس میں ٹھیک ہے تو اب ان دو triangle کو جو ہے ہم نے دیکھنا ہے sorry یہ p o q دیکھنا ہے ہم گلت دیکھ رہے تھے یالے triangle یہ دیکھنا ہے p o q ٹھیک ہے دیکھیں یہ triangle دیکھنا ہے p o q یہ دیکھیں p o q اور اب دیکھنا ہے r o s اور یہ ہمارے پاس r o s یعنی یہ triangle یہ triangle اور یہ triangle دیکھنا ہے اچھا تو angle 1 angle 2 کے congruent ہے اب آپ اوپر ہم نے پروف کر دیا angle 1 angle کیسے congruent ہے یا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ transversal line نے برابر رسوں میں کٹا ہوگا ٹھیک ہے تو angle 1 angle 2 کے congruent آ گیا ٹھیک ہے اچھا اب angle o یعنی یہ جہاں پر یہ بیچ میں جو چیز ہوتی ہے اس پر angle بن رہا ہوتا ہے angle p o q angle s o r کے برابر ہے vertical opposite angles اب دیکھیں یہاں پر ہو کیا رہا ہے یہ والے angle کی بات کر رہے ہیں دیکھیں o والے angle کی p o q ٹھیک ہے دیکھیں یہ p o q s o r s o r دیکھیں یہ angle اس کے vertical opposite angle یعنی بلکل اس کے اوپر بن رہا ہے تو جب بھی ایک angle دوسرے کے اوپر بنتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے برابر بن رہے ہوتے ہیں shape same size کے بن رہے ہوتے ہے تو اس طرح سے یہ congruent ورٹیکل opposite angle اور p q rs کے congruent ہے اب دیکھتے کیسے p q rs کے congruent ہے یہاں پر proof کر دی تھی یہ بات تو یہاں بھی یہ لکھاؤ گا proof in above 2 یہاں proof کری تھی p q برابر ہے rs کے sr کے لی کوئی مسئلہ نہیں ایک ہی بات ہے تو آپ کے پاس یہ triangle congruent ہو گئے تو جب آپ کو پتا ہے کہ دو triangle آپ میں congruent ہو گئے ہیں تو ان کی opposite sides بھی برابر آئے گی تو اسی طرح سے p o p o k opposite side kia rhe p o opposite side rhe 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 دیکھیں p o rhe diagonal ہوتا ہے تو وہ دو حصتوں میں برابر card دیتا ہے دوسرے diagonal کو تو یہ بات اپنے proof کر دی تو یہ دیکھیں آپ یہ کہا جا rha p r congruent rs diagonal bisect ٹھیک ہے تو یہ dê p r برابر ہوگا ہمارے پاس rs k p یہاں پر ہمارے پاس انہوں نے p r r sorry یہ p r ہے ہمارے پاس یہ p r diagonal ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس q s ٹھیک یہاں پر دیکھیں یہ p r diagonal ہے یہ p r diagonal ہے p r diagonal ہے یہ r s یہ پر q لکھا ہے r لکھا یہ q لکھا r پہلے لکھا تک q لکھا جائے گا تو q جو ہے یہ ہمارے پاس q جو ہے یہ s کے برابر ہوگا دیکھ لیجئے diagonal لیجئے same ہوں گے باعث ایچ 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 پورا تیورم سمجھا دیا detail میں کچھ بھی میں چھٹو آیا نہیں دو triangle draw کئے دونوں triangle کو آپس میں congruent کر کے یہ بات proof کر دی کہ paralogram بھی آپس میں congruent ہوگا ٹھیک ہے یعنی paralogram کی opposite side آپس میں congruent ہوں گی جو parallel ہوں گی تو اب یہ pass سوالات ہیں ان pass سوالات کو جلدی جلدی solve کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے move کریں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں student آپ کے پاس question number 1 دیا سب سے پہلے وہ اتارتے ہیں کہ question number 1 میں آپ کیا کہا جا رہا ہے پھر اس کے بعد ہم آگے اپنے questions کی طرف move کریں کہا جا رہا ہے کہ the line joining the mid points of two sides opposite sides of parallel to the other side دیکھیں سب سے پہلے کیا پہلے 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 بنا لیں کچھ بھی نہیں کریں سب سے پہلے پہلے بنا لیں یہ ہمارا سمپل پہلے پہلے میں نے شیپ ڈراؤ گا لیا سب سے پہلے میں نے پہلے بنا لیا تاکہ آپ کو بات سمجھا سکتوں یہ میرا پہلے 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 سا یہ پہلے پہلے سایٹس برابر آرہی ہیں آپ دیکھ بھی سکتے اور بیسے آپ کو تھیورم سے بھی بات بتائیں اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ the line joining the mid point یعنی ایک line join mid یعنی برابر حصوں میں join کی ہے یعنی دو حصوں میں برابر توڑا ہے یہ line ایسے بنائی ہے کہ اگر یہاں سے پوائنٹ سے لے کر اوپر تک distance نکالے تو بھی سیم آئے گا یعنی میں اس کو پہلے numbering بھی کر دیتا ہوں a b c اور d ٹھیک میں نے اس کی numbering نکالیں گے تو بھی سیم آئے گا p سے لے a تک distance نکالیں گے تو بھی سیم آئے گا کیونکہ mid point پہ line بنائی یہ تو پروف کیا کرنا ہے ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ ہمارے پاس line بن رہا ہے pq پرلل ہے ab پروف کرنا ہے ہم نے کہا جا رہا سائٹس آف پرلل پرلوگرام اس پرلل to the other sides کہ یہ جو سائٹس ہیں پرلوگرام کی یہ پرلل ہیں other sides کے یعنی یہ mid point آپ نے بنایا ہے na یہ parallel ہو na چاہیے ab کے اور mid point آپ نے بنایا ہے pq یہ parallel ہو نا چاہیے dc کے یہ آپ نے یا پروف کرنا ہے تو چلیں سب سے پہلے given لکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں آگے لکھواتا جاؤں گا تو یہاں میں لکھنا ہے in para آپ بھی اسی طریقے سے اتال لیجئے گا تاکہ آپ کے پاس بھی یہ safe ہو جائے اور آپ اس بات میں دیکھ کر سکے parallel پرللوگرام پرللوگرام کا سائن بھی بنا دیتا ہوں آگے جب تھیورم لکھوں گا تو اس کے اندر سائن ہی استعمال کروں گا پورا پرللوگرام نہیں لکھ سکوں گا ٹھیک تو یہ in parallel gram a b a b c d اچھا یہاں پر لکھا ہوا ہے point p o i n point p and q p and q r mid point mid point mid point mid point of a d ھیک kia a d line side and a d mid point b c b c q n b point respect ly respect ly q q mid point bc irrespectly ka mtl b b respect v respect v this is given this we have proved what i have proved that parallel sites congruent p q b dc p q parallel 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 ساتھ ساتھ اپنے پروف کرنا ہے پی کیو جو ہے وہ پروف کرنا ہے تو یہ والا پی کیو برابر ہوگا اے بی کے اور یہ والا ہی پی کیو برابر ہوگا ڈی سی کہلیں یا سی ڈی کہلیں یہ کی بات ہے کہ آپ ڈی سی کہیں یا سی ڈی کہیں اس کا مطلب صرف اس ہی سائٹ ہوگی یہ ہی سائٹ ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ اس ڈی سی یہ سائٹ ہوگئی یا ڈی سی ڈی جو ہے نیچے والی ہوگئی بلکہ اوپر والی سائٹ ہی رہے گی چلیں اب آجائیں سٹیٹمنٹ تھیورم کی طرف تھیورم کرتے ہیں اس کا ٹھیک ہے اس کا تھیورم اب ہم نے سالف کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس کا تھیورم ہم نے کس طرح بنا کے لکھنا ہے تو یہ میں سمپل دو لائنز ڈرو کر دیتا ہوں تھیورم کے لیے یہ میں نے ادھر جو لائنز ڈرو کر دی تو یہاں آئے گا ہمارے سٹیٹمنٹ یعنی کیا چیز کس کے برابر ہے یہ لکھیں گے اور یہاں اگر ریزن کے کوئی چیز کیسے برابر آ رہی ہے یا کوئی چیز کیسے سیم ہو رہی ہے ٹھیک ہے اسٹیٹمنٹ ایسا آئے گا اچھا دیکھیں یہاں پر آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ یہ جو ہمارے پاس ہے اگر ہم میجرمنٹ کریں اے پی کا یعنی اے پی کا تو یہ جو اے پی لائن ہے یہ ہاف آئے گی ہاف ہوگی کس کے اے ڈ کے اب کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں اگر آپ اے ڈ آئے گا بھی نہیں آئے گا اگر آپ اے ڈ کو ہاف کر دیں گے آدھا کر دیں گے تو اے اور پی ہی بچے گا نا آپ کے پاس آپ کے پاس دس ہیں اس میں سے پانچ نکال دیں گے تو پانچ ہی بچیں گے تو اس طرح سے اگر آپ نے اے ڈ کو آدھا کیا تو اے پی بچے گا آپ کے پاس کیوں بچے گا ٹا کیونکہ یہ جو ہے ریزن کیا ہے کہ پی کیو ہے جو ہے وہ پی کیو آر میٹ پوائنٹ ٹھیک ہے میٹ پوائنٹ لکھتے تھے ہیں پی او آئی این ٹی ٹھیک ہے میٹ پوائنٹ عیق نہیں ہے اسی طرح سے دوسری بھی لائن ہوگی اے اینٹ لکھ کے اسی طرح سے دوسری بھی چیز ہوگی کہ اگر آپ کے پاس ایم بی کیو ہے یعنی یہ بی کیو جو ہے یہ کس کا ہاف ہوگا آپ کے پاس بلکس صحیح بی سی کا یعنی اگر میجرمنٹ کریں گے آپ تو بی سی کے برابر ہوگا یا دیکھیں کانگروینٹ کا لفظ یوں استعمال نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میجرمنٹ پتا میجرمنٹ استعمال کر لیا ہے جب میجرمنٹ استعمال کرتے تو کانگروینٹ ہڑی جاتا ہے تو یہ پوائنٹ ون ہو گیا اب پوائنٹ ٹو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے میجرمنٹ اے پی ہمارے پاس جو ہے میجرمنٹ اے پی وہ برابر آئے گی کس کے میجرمنٹ بی کیوں کے اب کیسے برابر آئے گی اس چیز کو دیکھتے ہیں ایم اے ڈی ایم اے ڈی برابر ہے ایم بی سی کے اور یہ ہمیں گیون تھا گیون تھا مطلب اوپر ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ اے ڈی جو ہے وہ بی سی کے برابر ہوگا تو اسی طرح سے کہ ہمارے پاس یہ جو اے پی ہے یہ برابر ہوگا بی کیوں کے کیوں کیونکہ اگر اس نے اس لائن نے ان کو برابر توڑا ہے تو اس کو بھی تو برابر توڑا ہوگا نا اور آپ کو پتہ پیرلوگرام میں اپوزٹ سائٹس برابر ہوتی ہیں پیرلل سائٹس برابر ہوتی ہیں تو اگر یہ بی پی اے یا اے پی جو ہے وہ برابر ہوگا اگر یہ ہمارے پاس اے ڈی برابر ہے بی سی کے تو اسی طرح اگر دونوں چیتے برابر ٹوٹی ہیں تو اے بی جو ہے وہ اے پی جو ہے وہ برابر ہوگا بی کیوں کے ٹھیک ہے اور یہ ہمیں گیون میں بھی بتا دیا تھا انہوں نے شروع میں چلے اب آگے لکھتے ہیں also یعنی اور also a p پیرلل ہوگا اچھا برابر ہے اور پیرلل بھی ہے کیونکہ آمنے سامنے بن رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بی کیوں کے ٹھیک ہے کیونکہ اے ڈی بھی تو آپ اس میں پیرلل ہے جب اے ڈی پیرلل ہے تو ان کا ہاف ہاف بھی تو آپ اس میں پیرلل ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمیں گیون تھا بی این گیون ٹھیک ہے اب میں جو ہے وہ تیسرا پوائنٹ ہے تیسرا پوائنٹ ہمارا یہ تھا تیسرا پوائنٹ ہمارا یہ تھا ٹھیک ہے تیسرا پوائنٹ ہم نے لکھ دیا اب میں چوتا پوائنٹ لکھوں گا لیکن چوتا پوائنٹ لکھنے سے پہلے مجھے یہ remove کرنا پڑے گا تو کیونکہ جگہ نہیں ہے لیکن آپ جو ہے وہ چوتا پوائنٹ اس کے نیچے سے ہی شروع کیجئے گا next page پہ نہیں جائیے گا میرے پاس جگہ نہ ہونے کی بجے سے میں کیا کر رہا ہوں نیچے سے شروع کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اسے remove کرتے ہیں تو چوتا پوائنٹ کیا ہے وہ بھی لکھتے ہیں چوتا پوائنٹ ہمیں کہتا ہے کہ ہمارے پاس a p q b is a paralogram دیکھئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ paralogram کے لئے استعمال ہونا ہے اب یہ کونسا paralogram کی طرف بات کر رہا ہے ہم a p q b یہ a p q b ہمارے پاس ایک paralogram بن رہا ہے ہم نے ثابت کر دیا ہے اس بات کو جب اس طرح سے ہو جائے تو pair pair of opposite ٹھیک ہے یہ opposite ہے شورٹ فرم میں لکھ رہا ہوں opposite sides congruent تو آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی چیز paralogram جو ہے وہ proof ہو جائے تو اس کی opposite sides جو ہے وہ congruent آنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ اس میں شروع ہو جاتی ہے congruent تو یہ spelling تھوڑی سی صحیح کر لیتے ہیں بہت کچھ پیش ہوگی ہوگی اس پیلنگ میں ٹھیک ہے سوڑی اس یہ کرتا ہے ٹھیک ہے congr gru g r u gru e and congruent ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بات پتا ہے congruent and parallel parallel مطلب آپ اپس میں برابر بھی آئیں گی ایک دوسرے کے سامنے آئیں گی ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس یہ بات جو ہے وہ proof ہوگئی ہے تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم جو ہے وہ پوائنٹ جو پانچ پوائنٹ ہمارے پاس پانچ پوائنٹ بات ہے اگر یہ parallel ہے تو پی کیوں برابر ہوگا بھی کیوں کیونکہ وہ اپوازٹ ہے ہم پر لکھ چکے اپوازٹ سائٹ ہے اپوازٹ سائٹ ہے دوسرا وہ parallel ہے اپوازٹ سائٹ ہے پیرل 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 چھٹا پوائنٹ کیا کہتا ہے چھٹا پوائنٹ یہ دوسرا پیرل دیکھ لی سیمپل دوسرا بھی سیمی چیز ہو رہا ہے کیوں کیونکہ ہم نے آدھا توڑا ہے نا تو پی پیرل ہوگا اور پیرل ہونے کے ساتھ برابر بھی ہوگا سی ڈی کے دی سی کہلی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ جو ہے وہ بی ٹھیک تو یہ ہمارا سوال کمپلیٹ ہو گیا پورا ہم نے ڈیٹیل میں سوال کو لکھا اور سمجھا کچھ ایسا نہیں تھا جو میں چھڑوایا ہو یا کچھ ایسا نہیں تھا جو رہ گیا ہو اب سیکنڈ سوال کرنا ہے سیکنڈ سوال دیکھتے کیسے ہوگا سٹوڈنٹ کوشن نمبر تھری کہتا ہے کہ ہمارے پاس انٹیریئر انگلز آن اینی سائیڈ آف پیرلوگرام آر سپلیمنٹری یعنی سپلیمنٹری سے مراد کیا کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے اگر ان کا یعنی وہ جو انگل ہے وہ آپ میں برابر آئیں گے سب سے پیرلوگرام بنا تو اس کے بعد بتاتا ہوں کہا کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو بات اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آجائے ٹھیک ہے یہ میرے پاس ایک پیرلوگرام آگیا ٹھیک ہے اس پیرلوگرام کو میں نے کیا کیا اس پیرلوگرام کو میں نے نام بھی دے دیا تو یہ ہمارے پاس پیرلوگرام آگیا وہی اس کی نمبرنگ کر دیتے ہیں اے بی اور سی اور یہ آخر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس پیرلوگرام آگیا اس کی میں نے کر دی نمبرنگ اب دیکھیں یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے ہمیں کہا جا رہا ہے گیون کیا ہے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں گیون تو ہمیں صرف یہ چیز ہے کہ ایک پیرلوگرام دیا وایا ہمیں ٹھیک ہے اے اور یہ بھی کافی ہے ہمارے پاس چیزوں کو سمجھنے کے لیے کہ ایک پیرلوگرام ہے تو ہم پہلے ہی theorem پروف کر چکے کہ اس کی دو اپوزیٹ سائٹ برابر ہوں گی اپوزیٹ اینگل برابر ہوں گے تو یہ ہم پہلے ہی پروف کر چکے ہیں یہ پیرلوگرام کے لیے نوٹ کیا ہم نے اچھا پروف کیا کرنا ہے تو پروف کیا کرنا ہے پروف یہ کرنا ہے سپلیمنٹری تے کہ کیا ہوتا ہے سپلیمنٹری ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ اگر دو اینگل کا سم لے رہے ہیں نا سیم لائن پہ بننے والے دو اینگل کا سم لیں گے نا یا سیم سائٹ پہ بننے والے دو اینگل کا سم لیں گے نا تو وہ 180 کے برابر ہوگا یہ ہوتا ہے سپلیمنٹری اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو انٹیریر اینگل بن رہے ہیں انٹیریر مطلب اندر اندر جو اینگل بن رہے ہیں جیسے کہ یہ اور یہ اور یہ اور یہ اور اسی طرح سے اور یہ سی ا ڈ ا ب یہ جو ہے ان کا سم یعنی اب سیم سائٹ پہ بن رہے ہیں تو اب کا سم 180 کے برابر ہونا چاہیے یہ آپ نے پروف کر کے بتانا ہے اب اس میں کیا کیا پروف بن رہے ہیں تو ان دونوں کا سم ہمارے پاس برابر ہونا چاہیے اس کے 180 کے اور اسی طرح سے دوسرے میں بھی بولا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس جو m angle a اب یہ بھی سیم سائٹ پہ بن رہے ہیں a d بھی سیم سائٹ پہ بن رہے ہیں تو یہ بھی برابر ہونا چاہیے d کے angle بنے اور دونوں angle کا سم لے تو 180 کے برابر آئے دیکھے یہ میں لکھا تھا اور یہ 3 لکھ دیتا ہوں اب اسی طرح سے ہمارے پاس m angle b plus m angle c یہ بھی 180 کے برابر ہونا چاہیے دیکھیں b c a کی سائٹ پہ بن رہے a a کی لائن پہ angle c اب دیکھیں کہاں پر یہ دیکھیں یہ سیم سائٹ پہ بن رہا ہے angle سیم سائٹ پہ ٹھیک ہے پروف کرنا پڑے گا دوبانی کلامی تو بتا نہیں سکتے چلیں کیسے پروف ہو گا یہ دکھاتا ہوں کر کیا ٹھیک ہے یہ مینجر تھیورم کے لئے لائن سٹرو کر دی اپنی یا میرے پاس آجائے گا سٹیٹمنٹ کہ کس طرح سے کیا چیز کس کے برابر ہے ٹھیک ہے سٹیٹمنٹ آجائیں گی یہاں میرے پاس اور یہاں میرے پاس آجائے گا reason آرہی ہے s o n s reasons ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو ایک چیز کہ پہلے لگرام میں پڑھ چکے ہیں کہ a d برابر ہوگا a b is transversal transversal میں نے بتا دیئے تا آپ کو دو parallel line کو کٹے اور angle کو سیم توڑے یعنی دو parallel line ہے d c a b کے parallel ہے اور اس کو ایک line آکے کٹ دے اور angle برابر ٹوڑ جائے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جاتا transversal t r transversal تو آپ یہ parallel گرام میں بات جانتے ہیں کہ اس کی opposite sides برابر ہوتی ہیں یاد رکھئے کہ بہت important definition ہے parallel گرام کی اور ان کے angle بھی ہمیشہ opposite میں برابر ہوتے always always parallel parallel ٹھیک تو parallel لکھ دیا میں نے اچھا اب دوسرا point بھی include کر دیتا ہوں میں آپ کے لئے دوسرا point کیا کہتا ہے ہمارے پاس یہ parallel گرام کا بتا ہے میں نے a d برابر ہوگا b c کے جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا a d برابر ہوگا b c کے اور angle b 180 ہوگا کیا ہوگا 180 اب کیسے according to transversal transversal کے مطابق transversal کے مطابق کیا کہ اس نے اسے سیم حصوں میں توڑا ہوگا اسے اس نے سیم حصوں میں توڑا ہوگا اور 180 پہ گیا ہوگا ٹھیک d r n s trans v e r s transversal ٹھیک ہے تو angle a اور کیوں ہوگا آپ کو پتا ہے یہ بات کہ جب بھی a line پر 2 angle بن جاتے ہیں آپ دیکھیں a angle یہ ہے na a angle میں b b طرح یہ angle a ہے is b b b b b b b a line پر جب b angle بنتا ہے آپ کو یہ پتا ہے que half circle بانا جاتا ہے اور 180 کے برابر ہوتا ہے تو ایک line پر جب بھی دو angle بنیں گے وہ کتنے کے برابر ہوں گے وہ 180 کے برابر ہوں گے تو یہاں بھی ایک ہی line پر بن رہے ہیں تو اس کو remove کرتے ہیں اور پھر آگے solve کرتے ہیں یہاں تک آپ لکھ لیجئے گا اس کو remove کر کے میں آگے کر آتا ہوں آپ کو یہ پتہ تو چلی ہے کہ a b ایک 180 کے برابر ہے تو اسی طرح سے باقی بھی بھی 180 کے برابر ہوں گے تو اسے لکھ دیتے ہیں تو student یہاں پر ہمارا point ہے third point کہتا ہے ہمارے پاس similarly جب یہ m angle a اور m angle b یہ ہم نے پہلے proof کر لیا تھا اوپر والی چیز پہلے proof کر لی تھی اب نیچے والی چیز proof کرتے m angle m کے ساتھ angle لکھا جائے m angle d جو ہے یہ آپ کے پاس برابر ہوگا 180 کے کیونکہ یہ دونوں بھی same line پہ بن برابر ہوگا اسی طرح سے m angle b جو ہے یہ آپ کے پاس برابر ہوگا m angle c کے کیونکہ یہ دونوں بھی same line پہ بن رہے ہیں ب c to 180 کے برابر ہے تو یہ کہا تا سپلیمنٹری یعنی اگر sum کروگے تو 180 کے برابر آنا چاہیے تو دیکھ بات کو proof کر دیا ہے بس کچھ چیلوں کو سمجھ نہ تھا جو کہ میں آپ کو سمجھ کر اپنی بات کو proof کرا دیا ٹھیک یہ پوائنٹس بھی ڈال لی جیے گا angle ہے نا پوائنٹس آتے ہیں degree کا تو یہ جو ہمارا complete ہو گیا I hope آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کچھ ایسا نہیں ہوگا جو سمجھ نہیں آیا ہوگا اب تیسرا سوال کرنا ہے دو سوال میں نے آپ کو کر دیئے اب ہمارا تیسرا سوال ہے تو سوڈنٹ question number 3 جو سمجھ کے کرنے والا ہے تو دیکھیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ on same sides of a parallelogram cut each other at right angle سب سے پہلے parallelogram کھا ہے نا ہم کچھ نہیں کرتے parallelogram بنا دیتے کیا کرتے کچھ بھی نہیں کرتے کچھ بھی نہیں سوچ سب سے پہلے parallelogram بنا تو اس کے بعد discussion کریں گے کہ آکھر ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے کرنا ہے تو کیا کرنا ہے اور numbering بھی کر دیتا تاکہ بات اور آسان ہو جائے a b c d اب اپنے سوال کو دیکھتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ proved that the bisectors of two angles دو angle کے bisector یعنی کہ ایک angle سے یہاں bisector نکلا اور دوسرے angle سے یہاں سے bisector نکلا دو angle بول لے نا تو دونوں angle کے bisectors ایک bisector یہاں سے نکال لیتے انہی آسانی کے لئے دو angle کے bisector آپ کو پتہ ہے جب بھی angle bisect ہوتے ہے تو آپ میں برابر میں دو حصتوں میں ٹوٹ جاتے ہیں برابر دونوں کے bisectors جو ہیں وہ آپ میں مل لائے ہیں 90 پر دونوں کے bisectors یعنی یہ p پوائنٹ ہے ہمارے پاس یہاں پر مل لائے ہیں 90 پر یہاں کہا جا رہے ہے 2 angle کے bisectors on same side جو same side پر بنایا ہے of a paralogram cut each other at a right angle cut کر رہے ہیں ایک دوسرے کو right angle پر یعنی یہ ادھر پوائنٹ نے کٹ کیا یہ پوائنٹ نے پھر آگے سے continue کرتا ہوں a paralogram parallelo t paralelogram کتنا بڑا لکھنا پڑ جاتا ہے اگر چاہے تو یہ sign بھی لگا سکتے a b c d a b c d such such that such that the bisectors bisectors میں آپ پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ وہ lines جو کٹ تی برابر میں دو angles کو یا تو دو sides کو برابر میں کٹ دی برابر سے کٹ دی میٹ پوائنٹ پہ ڈی گئے adjacent angles سامنے 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 والے angles ٹھیک ہے تو دو line کو bisect کر دیا گیا ہے برابر تو اس سے بہت ساری چیز میں پتہ چل رہی ہیں کہ کیا چیز کس کے برابر ہوگی b intersect اور یہ intersect بھی کر رہی ہے یعنی آپس میں مل بھی رہی ہے یہ جو line کٹ کر آئی ہیں نا یہ آپس میں ملی بھی ہیں intersect at P دیکھیں کیا کہ پرالوگرام ہے A B C D such that ان کا bisector ہے یعنی جو same side bisector ہے ان adjacent side ہے A B adjacent side ایک بس آپ ایک چیز proof چھوٹی چیز ہے 2 proof ہے چھوٹی چیز لیکن لکھنا کافی بڑھے گا اس کے لئے کہ یہ جو آپ پاس angle P ہے right angle 90 ہے بس یہ proof کر دیں ٹھیک یہ یہ 90 بن رہا ہے یہ proof کر دیں آپ یہ proof کر نا ہے تو چلے آئیں اس کو statement reason تب دیتے theorem لکھتے اس کا پورا تو جو آپ کو پورا کام کرائی دیتا ہوں ایسا نہیں کہ چیز چھوڑوا دیتا ہوں یا کچھ رہنے دیتا ہوں اکسر بچے مجھے کہتے کہ یہ کروات ہیں تو آپ سرچ کر لیا کریں پہلے ہی کروات چکا ہوں چیز اصلا ہوتا کہ سرچ نہیں کی ہوتی یا ملتی نہیں تو بچے مجھ سے contact کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ contact کر لیا کریں انشاءاللہ ہو سکے تو میں آپ کو بتا دیا کروں گا ٹھیک سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں یہاں پر ہم اپنی سٹی اے ٹی ای 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 سٹیٹمنٹ یہ ن ہے ٹھیک تو یہ ریزن لکھتے ہیں آرہی یہ س ای 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 ریزن تو آپ کو کیا پتا ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ پیرلوگرام میں دو اپوزیٹ سائٹس آپس میں برابر ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں برابر ہوتی ہیں اور پیرلل ہوتی ہیں جیسے کہ ای ڈی پیرلل بھی ہوگی اور برابر بھی ہوگی بی سی کے ٹھیک ہے یہ پیرللوگرام کی کنڈیشن میں پیچھلے دو بار پروف کر چلے always always یعنی ہمیشہ تو ان چیزوں کی مدد سے آپ بہت سے جو ہے وہ بہت سے جو آپ کو شیپ دیئے ہوگی آپ انہیں solve کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پوائنٹ ہوگیا اب یہاں پر دوسرا پوائنٹ لکھتے ہیں یہ پوائنٹ کا numbering نہیں کرتے چلے ادھر کوئی ضرورت کیسے ابھی ہم نے پیچھے پروف کیا تھا transversal transversal سے ہم نے پروف کیا تھا supplementary میں جو پیچھے سوال کیا ہے سارے سوال آپس میں ریلیٹ کر رہے ہیں تو تمام سوالوں کو دیکھ کر یہاں پر آئے ہوں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی وہ parallel line جس نے cut کیا ہو دو parallel lines اور برابر angles پہ ٹھیک ہے اور transversal line یعنی supplementary کیا ہوتا ہے کہ same side پہ دو angle کا بننا same side پہ دو angle کا بننا اور جب same side پہ دو angle بنیں گے تو آپ کو پتا ہے ان دونوں کا sum 180 کے برابر رہے گا چلیں اب دیکھیں یہ 180 کے برابر آئے گا 90 کے برابر آئے گا اب کیسے دیکھیں جب دونوں کا sum 180 کے برابر ہے اگر دونوں کو half کر دیں تو 90 کے برابر آئے گا نا کیسے کہ یہاں پر ہمارے پاس دونوں half ہو گئے یعنی آدھے آدھے ہو گئے پہلے پورے پورے تھے پہلے پورے پورے تھے تو 180 تھے لیکن آدھے آدھے ہو گئے تو 90 90 ہو جائیں گے نا پہلے آپ کے پاس اتنا تھا تو 90 بچے گا تو یہ ہی یہ پر چیز ہو رہی ہے ان دونوں کا آدھا آدھا 90 کے برابر ہو گا تو ہمارے پاس یہاں کس طرح سے یہ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ angle 1 ہے یہاں پر یہ angle 1 ہے اور یہاں پر آپ کے پاس یہ angle 2 ہے یہ کس طرح سے برابر ہوں گے 90 کے کیونکہ یہ bisect ہوئے ہیں کیا ہوئے ہیں bisect ٹھیک ہے اچھا angle 2 یہاں نہیں بنے گا یہاں بنے گا بلکہ angle 2 یہ بنے گا ٹھیک یہ bisect ہوئے ہیں تو آپ میں 2 میں کٹے ہوں گے ٹھیک 2 میں کٹے ہوں گے bisector ٹھیک bisector bisector یعنی آپ 2 کٹ گئے ہوں گے 2 ٹھیک angle 1 یعنی بنے angle 2 یہ بنے گا ٹھیک angle 2 یہ بنے گا تو آدھ آدھ ہم ہم نے proof کر لیتا کہ a آدھ b 90 کے برابر ہوگا a 1 b 2 ہے تو یہ لکھ لیا a 1 ہے یعنی یہ 1 کے لیے اس کو b کے لیے اب اس کو آگے proof بھی دیتا ہوں آپ لکھ دکھا بھی دیتا ہوں یہاں تک ہوگی ہے ہمارا اس لکھ لیجی اب اس آدھ 1 ہے پیچ میں سے بیسک کیا نا لائن نے جب لائن بیسک کرے گی تو 200 میں برابر توڑے گی ہم پہلے ہی بتا چکے تے نا اس چیز کو تو a کو جو ہے ہم لکھ دیں گے half یعنی half ہے اور 1 جو ہے اچھا یہ ہمارے پاس 4 ہوگا ٹھیک تو آپ ہمیں پتا چلی جا تو اب ہمیں کیا پتا ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ پورا ٹرائنگل کتنے کے برابر ہوتا ہے بہت ہی زیادہ یہ بات چیز سے بات جانتے ہیں 7 6 میں بھی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ پورے ٹرائنگل کے اینگل نکالے جائیں گے تو وہ کتنے کے برابر آئیں گے 180 پورے ٹرائنگل کے اگر میں اینگل نکالوں گا تو میرے پاس کتنے کے برابر آئے گا 180 کے یعنی ان تمام کا سم 180 کے برابر آئے گا یعنی اینگل اے اینگل بی اینگل پی نکالا میں نے یعنی اینگل ون تینوں اینگل نکال کے ان کا سم نکالوں گا تو میرے پاس کتنے کے برابر آجائے گا میرے پاس 180 کے برابر آجائے گا اور یہ ہم کس طرح جانتے ہیں یہ بات sum of three side یعنی ہمیں یہ بات triangle سے proof ہوتی ہے sum of three angles sum of three angles of a triangles ہم یہ بات جانتے ہیں تو اب اس ثوڑا سمجھ پر لیتا ہوں تا ایک line یہ لکھ دوں تو یہ بات پڑھ چکے پیچھے میں لکھوا دیا تھا آپ کو point اگر چاہیں تو اپنی ویڈیو کو ریوائن کر دیکھیں کہ angle one plus angle two angle one plus angle two یہ ہمارے P B equal to 180 ٹھیک ہے یہ چیز الگ ٹھیک یہ اوپر angle والا اور نیچے والا لکھا اس کو angle کے ساتھ نہیں ملائی گا ہم نے یہ بات پڑھ دی تھی کہ یہ دونوں 90 کے برابر ہیں پیچھے میں نے آپ کو یہ point بھی لکھوا دیا تھا اس ہی تیورم میں برابر آرہی 90 برابر آرہ نہیں ٹھیک ہے تو math کے basic rule لگ رہے کچھ نہیں ہو رہا تو اس کو remove کرنا پڑھے گا remove کر آگے کرتے ہیں تو ہم نے کہاں تک کر لیا تھا student یہ دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی ہم نے یہاں تک کر لیا تھا کہ 90 تک لے آئیتے ہیں 90 یہ 8 پوائنٹ لگا تھا ٹھیک اس کو دوبارہ نہیں لکھے گا میں آپ کو نشان دہی کرنے کے لئے لکھ رہا ہوں کہ ہم نے یہاں پر angle 1 angle 2 کی جگہ 90 پٹ کر دیا تھا کیونکہ angle 1 angle 2 جو ہے وہ بائی سیکٹر میں پروف کر دیا تک 90 کے برابر ہے ٹھیک ہے تو یہ a اور اس کے بعد یہ p اور یہ b ٹھیک ہے اور پھر یہ 180 کے برابر ہے ٹھیک ہے تو یہ 180 کے برابر ہے اب کیا کرنا ہے ہم نے 90 یہاں ہو رہا ہے پلس وہاں جا کے ہو جائے گا minus تو a p b minus ہو جائے 90 90 سے تو یہ دیکھیں ہم نے پروف کر لیا نا یہ بات ٹرینگل کا ہی استعمال کر کے یہ ہمارے پاس 90 کے برابر آرہا ہے کیسے 90 کے برابر آرہا ہے کہ angle 1 plus angle 2 جو ہے یہ reason کیا ہے 90 کے برابر تھا ہم نے اس کی جگہ پر 90 پٹ کیا اور اس میں مسئلہ آرہا تھا ٹرین کے برابر تو یہ 90 کے برابر تھا angle 1 angle 2 تو ہم اس کی جگہ 90 پٹ کر جیسے angle 1 angle 2 اور یہ جو angle ہے ہمارے پاس کتے کے برابر آگیا a b p یعنی یہ p angle ہے یہ پورا triangle دیکھتے لیکن angle بیچ پہ بنتا ہے تو یہ p ہے یہ 90 کے برابر ہوگا اور یہ ہم نے اپنی بات پروف کر دی یہاں پر جو ہم نے کہا تھا وہ ہم نے پروف کر دیا point ڈال دی دی جی تو تیسرا theorem detail میں سمجھا کچھ بھی skip نہیں کیا کچھ بھی leaf نہیں کیا آپ کے لیے اب جو theorem 4 ہے theorem 4 کی طرح move کر پھر theorem 5 کر یں دیکھیں angle 4 یعنی جو سوال 4 ہے اس میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ if the diagonals of quadrilateral bisector each other then it is a parallelogram دیکھیں کیا بات کی جا رہی ہے دیکھیں سب سے پہلے quadrilateral ایک نیا word آیا تو اس کو سمجھنے سے پہلے parallelogram کھا ہے نا parallelogram بنا جیتے ہیں جب بھی parallelogram کہے گا میں کچھ بھی نہیں سوچوں گا سب سے پہلے parallelogram بناوں گا اس کے بعد کچھ کہوں گا دیکھیں equal lateral یہاں پر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی 4 sides ہو ٹھیک ہے جس پہ 4 angle بن رہے ہوں اب یہ دیکھیں یہ parallelogram بھی equal لیٹر لینا کیونکہ یہاں پہ چار sides ہیں ایک دو تین چار اور angle بھی چار بن رہے ہیں ایک دو تین چار ٹھیک تو یہ equal لیٹر اسے کہا جاتا ہے تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ if the diagonal پہلے numbering کر دیتا a d c d اب diagonal کی بات کی جا رہی ہے تو diagonal کی ہوتے ہمارے پاس وہ line جو d سے نکلے b کو کٹ کرے d سے نکلے b کو کٹ کرے ٹھیک ہے اور angles کو بھی برابر دو حصوں میں توڑ دے یہ diagonal کرتا ہمارے پاس کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ if the diagonals of a if اگر a سے لے o تک کا distance نکال یہ برابر آئے گا o سے لے c تک distance میں اور اسی طرح سے b تا b سے لے o تک کا distance نکال اور o سے لے b تک سیم آئے گا برابر برابر آئے گا یہ برابر دو حصوں میں تقسیم کر دینا اچھا دو یہی پوائنٹ کر رہا لیکن یہاں بنا لیتے کیونکہ یہاں میں angle بنانے one two angle بنانے اور four three three تھوڑا سا بہتر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا three ٹھیک ہے three ہو گیا اب لکھتے ہیں given اور کیا proof کرنا یہ لکھتے ہیں تو یہ بھی تو جتنے بھی یہ میرے پاس ثیورم سا ہی خود minus solve کرے ہوتے ٹھیک ہے تو آپ ان کو تعلیہ کریں تاکہ آپ کے لئے پیپروں میں آسانی ہو جائے کوشش یہ ہوگی کہ میرے آپ کے لئے ہنڈرٹ نمبر کی تیاری تو میں آپ کی کم سے کم کم کر رہا ہوں تو quadril کو half short form میں لکھوں گا اس طرح لکھ دوں گا ٹھیک ہے quadril a b c d اچھا quadril جو ہے وہ paralogram نہیں ہوتا quadril کی بس یہ شرط ہے کہ چار سائٹ ہونی چاہیے چار angle ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب وہ سائٹ آگے پیچھے ہے یعنی اس طرح کی ہے اس طرح کی ہے یہ دیکھیں اس طرح کا شیپ بنایا ہے یہاں پہ میں ایک طرح طرح شیپ بناتا سکوائر بھی quadril ہوتا ہے لیکن وہ paralogram نہیں ہوتا لیکن آپ نے یہ بتانا ہے کہ چار سائٹ والا quadril ہے یہ paralogram ہے یہ آپ نے بتانا ہے تو یہ پوچھا جا رہا رہا دیکھیں یہاں پر diagonal یہ یہ ڈائ g o n a diagonal a b a c a c diagonal a c a b ڈ b d ڈ b ڈ ڈ ڈ b ڈ ڈ ڈ ڈ each other یعنی اپس میں each other at o a o congruent ہوں گے c o اب کیسے یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ a o کا value n bisect کیا اپس میں کٹ ہے ڈ ڈ دوسرے diagonal سے to a o b r b c c اور اسی طرح سے دوسری بھی condition آپ کو دی بھی ہے پہلے ہی میں سمجھا دیتا ہوں چیز اور اس کے بعد لکھوا دیتا ہوں تاکہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ آپ کو سمجھ آئی ہو چلے تو یہ proof کیا کرنا ہے proof بھی لکھ دیتا ہوں to proof کہ یہ diagonal paralogram ہے یا نہیں ہے یہ proof کرنا ہے بس تو یہ ہو گا ہی کیونکہ جب بھی آپ کو proof کرنے کے لئے دیتا تو چیز ہوتی ہی ہے بس آپ نے proof کر کے دکھانا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں ہو منا آپ کے پڑھیں گے یہاں پر آپ دیکھ رہے گے رائے گے رائے گے رائے گے triangles دیکھ پڑھیں گے ہمیں اس کے کو compare کریں گے ہم کونتے triangle سے c o d اس triangle سے triangle c o d ٹھیک ہے تو سب سے پہلا point کیا کہہ رہا ہے ہمارے کو سب سے پہلا point یہاں لکھتے ہوں بھار کی طرف چلے اندر ہی لکھتے point point کی جو number ہی اندر ہی کرتے سب سے پہلا point کہہ رہا ہے کہ a o آپ کے پاس congruent ہے c o کے proof کر بتایا تھا نا شروع میں ہی ٹھیک ہے کوئی بھی ایسی چیز جو کہ بتائی نہیں ہوگی وہ آئے گی تو بتا دوں گا لیکن جو چیز بتا دی ہے آپ کو پتا ہے na کہ a o co کے برابر ہے کیونکہ دو ہستو میں برابر کٹے ہیں اچھا angle one congruent ہے angle two کے کیسے vertical angle ہے آپ vertical angle کا hesab پتا تھا نا ایک پر ایک angle بن برابر ہوتے یا نہیں ہوتے اور کون کون سے angle آپ اس میں برابر آسکتے ہیں یہ چیزیں بہت پوچھی جا رہی ہوتی ہیں تو بس یہ جب ہی آسکتی ہیں آپ کو جب آپ نے پورے پورے جو ہے یہ solve کیا ہو تیچر کے ساتھ بیٹھ کر ٹھیک ہے اور تیچر نے کروایا ہو تو آپ کو solve کیا ہو تو جب ہی آپ کو solve ہو گا چلیں بھاگے دیکھ کیا کہا جا رہا ہے تو بی او ڈی او یہ گیون تھا میں بتا دیا تھا میں نے آپ کو یہ کمیٹ پوائنٹ ہے اور آدھا او کمیٹ بی او میٹ پوائنٹ ہے کیونکہ اے پر یہاں پر آپ کے پاس مشہور postulate لگ سکے گا جس کو کہتے ہیں ہم double s a postulated double s a postulated دو side برابر کر دو ایک angle برابر کر دو دونوں triangle آپ میں برابر ہو جائیں گے تو s a s a s a b b s a postulated d s a postulate 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 ٹھیک چلیں اب جب ہمارے کو پتا چلی ہے کہ ہمارے پاس جو دونوں triangle آپ میں congruent ہیں تو یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ جب دو triangle آپ congruent آجائے تو opposite sides برابر آنے لگتی ہیں تو اس triangle کا opposite angle آگیا 3 ہمارے پاس تو یہ کیا ہے آپ congruent ہوگا یعنی جو angle 3 ہے angle 4 کے congruent ہوگا کیونکہ opposite بن رہا ہے ٹھیک تو by congruence c by congruence congruence یعنی ہم نے prove کر دیا ہے کہ برابر ہے by congruence of ٹھیک یہ ہو گیا اب جو ہے next ہم جو ہے next کیا دیکھیں گے ہم next جو ہے وہ چیز کو دیکھیں گے اور next کو solve کریں گے یہ چیز کا استعمال کر کے آگے solve کرتے ہیں تو یہاں تک آپ اتال لیجئے گا اب اس کے آگے جو ہے میں آپ کو فردر اوپر لکھوا دیتا ہوں تو student آگے مزید فردر کیا لکھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے ہم نے ایک angle proof کر لیا آپ side بھی proof کر لیتے congruence triangle کی مدد سے c d دیکھیں جب 2 triangle آپ میں congruent ہوتے تو opposite side بھی برابر ہوتی تو a b کے برابر ہوگا d c کے برابر ہوگا کیونکہ اس triangle کے opposite wallet وہ ہے angle تو a l t لگتے تھے alternative angle ہے alternative angle برابر آئے تھے ہمارے پاس 3 اور 4 برابر آئے تھا 3 اور 4 برابر آئے تھا 3 and angle 4 برابر آئے تھا کیونکہ وہ congruent ہے reason ہم نے پہلے بتایا تھا اس چیز کو congruent ہے آپ میں congruent ٹھیک congruent ٹھیک صحیح ہے اچھا similarly اگر ہم نے اس triangle کو دیکھا یعنی A O B کو دیکھا اور A B کو بعد انہیں جو ہے وہ D O C کو دیکھا تو اسی طرح سے اگر A O D کو دیکھیں اور B O C کو دیکھیں یعنی اس triangle کو دیکھیں تو یہ بھی آپ سیم ہی آرہے ہوں گے تو جب یہ دونوں triangle آپ سیم کر پروف کر دیتا ہوں آپ چاہیں تو پورا triangle بنا کر اس کو لکھ کر بھی پروف کر سکتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ جب 1 triangle 2 congruent آرہے triangle تو یہ اور یہ وی triangle بھی آپ اس میں congruent آئیں گے ہی آئیں گے تو AD congruent ہو گیا AD parallel ہو گیا BC کے اور by the above 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 process یعنی جو پر ہم نے process کی اس کی مدد سمی بات پتہ چل لئے process میں C آتا ہے ٹھیک process یہ میں لکھتے تو اپوزٹ آر parallel اپوزٹ sites are parallel اپوزٹ sites پھر لکھ دیتے ہیں دی اپوزٹ sites are parallel ٹھیک ہے پررل ہو گیا تو یہاں لکھ دیتے ہیں جب ہمارے کو پتہ چل گیا پہلے ہم نے ایک پروف کر لیا تا کہ AB DC کے برابر ہے اور پھر دوسرے سے پروف کر لیا کہ AD BC چھے پرابر ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ دو site جب آپ میں parallel آ جائیں یعنی AB DC parallel آ جائے اور C B اور DA parallel آ جائے تو یہ parallelogram کی condition کہلاتی ہے یہ parallelogram میں ہی اس طرح ہوتا ہے کہ دو opposite sites جو ہیں وہ آپ میں برابر آرہی ہوں دونوں طرف سے opposite sites برابر آرہی ہوں تو یہ کیا ہو گیا اس parallel parallelogram ٹھیک ہے تھوڑا سا مشکل تھا لیکن ہم نے اس کو کر لیا اور سمجھ لیا quadril parallel parallelogram جب تک نہیں بنے گا جب تک opposite sides اور opposite sides برابر نہ جائیں یعنی opposite sides یہ opposite sides اور opposite sides جب تک برابر نہیں بنے لیکن quadril later میں بھی چار angle ہوتے quadril later میں بھی اور parallelogram میں بھی چار angle ہوتے اور quadril later میں 4 sides ہوتی ہیں parallelogram میں 4 sides ہوتی ہیں لیکن condition فرق ہے اور میں نے پوری detail میں بتا بھی دی ہے تو I hope کچھ ایسا نہیں ہوگا جو سمجھ نہ آیا ہو چیز کی جو میں امید کرتا ہوں اور اگر پھر بھی کوئی سمجھ نہ آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ اگر آپ پوچھتے ہیں تو میں آپ کو reply کر دوں گا اور اب ہمارا آخری سوال ہے تو وہ کرتے ہیں وہ سمپل ہے ہارٹ نہیں زیادہ یہ ہارٹ سوالات تو بس یہ تک تھے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اس کو کرتے ہیں تو سوڑن اب جو ہمارے پاس اس میں کہا جا رہا ہے کہ in parallelogram corresponding angles on any sides are equal تو دیکھیں corresponding angles کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو angles ایک دوسرے کے سامنے بن رہے ہو یا جو ایک جیسے angle ہو جیسے corresponding sides میں نے آپ کو triangle میں سمجھائی تھی تو اسی طرح corresponding angles یہاں پر بھی موجود ہیں تو انہیں ہم نے دیکھنا ہوگا تو چلیں آئیں اس کو ہم solve کرتے ہیں تو parallelogram کہا تھا تو parallelogram بنائی تھی corresponding میں آپ کو سمجھا چکا تھا triangle میں بھی ٹھیک ہے کہ جو کہ ایک جیسے ہوں ایک جیسے دیکھتے ہوں اور ایک جیسے جو ایک دوسرے کے سامنے بھی ہوتے ہیں اکثر تو یہ میں diagonal draw کر دیا یہاں پر تو یہ میں نے A B C اور یہ D بنا دیا اچھا اس میں angle بھی draw کر دیتے ہی ہاتھ 1 اور یہ 4 ہو گیا کیونکہ یہ triangle کے لیے ہے اور یہ اوپر بھی triangle بن رہے 2 اور یہ triangle کے لیے ہے 3 2 تھوڑا سا بہتر بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو آجیا اب corresponding یعنی مطابقت رکھنے والے ایک جیسے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو کلیئر کریے گا تو given دیکھتا سب سے پہلے ہمیں given میں کیا دیا یعنی کون سی چیزیں جو انہوں نے دے دی ہیں کہ جس کو ہمیں استعمال کرنیے A B C D Parallelogram ہے یہ آپ پتہ ہے Parallelogram کی Condition Do Opposite Sites ہی پاس میں پرل یہ پرل پرل بھی چاہے تو اسے CD لکھ لیں ٹھیک A B CD لکھ لکھ لاتا اور اسی طرح دوسری بھی sites ہیں کہ ہمارے پاس AD congruent ہوگا BC کے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب proof کیا کرنا ہے proof بھی دیکھ لیتے ہیں to proof تو proof ہم نے کرنا ہے corresponding corresponding یعنی A اور C مطابقت رکھنے والے انگل A اور C ایک دوسرے کے corresponding ہیں ایک جیسے مطابقت رکھتے ہیں ایک جیسے ہونا corresponding نہیں ہوتا مطابقت رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ ایک جیسے بھی آجاتے ہیں جیسے کہ یہاں آرہے A C اور B D دیکھ B D B اور یہ ہمارے پاس آگیا D تو پہلے ہم اس کو یہ پروف کر لیں تھے کہ A C کانگروینٹ ہے یا نہیں پھر B D بھی دیکھ لیں گے اس کے بعد ٹھیک اور اگر ہم A C کو پروف کرنے میں کامیاب رہے تو پھر B D بھی آپس میں کانگروینٹ آ ہی جائے گا کیونکہ وہ بھی اسی طرح سے بن رہا ہے جس طرح سے A C بن رہا ہے اس کو تو بڑا سا مجھے ریموف کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے بنا دیا آپ کے لئے بریکٹ اس کو تھوڑا سا میں ریموف کر کے صحیح بناتا ہوں ٹھیک ہے تو اب پروپ پر وے میں چیزیں کرتے ہیں تاکہ جتنا اچھا اور جتنا صاف سترا کام کریں گے اتنا کام میں دل بھی لگے گا اور اتنا اچھا کام بھی ہوگا اور گلتی بھی نہیں ہوں گی کیونکہ اکثر جلی جلی میں گلتیاں بھی ہو جاتی ہیں پھر کام بھی صحیح نہیں ہوتا اور پھر کرنے کا دل بھی نہیں کرتا کہ ابھی اتنا ٹائم لگایا اور پھر دوبارہ کرو جلدی جلدی کے وجہ سے کام ڈبل ہی ہوتا ہے کم نہیں ہو جاتا بلگی تو سٹیٹمنٹ لکھیں گے پہلے ہم تو کافی جو ہے وہ لیندی سوال ہے لیکن میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو کرا دوں تو آپ کا بھی یہ فرض ہونا چاہیے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر کے شیئر کر کے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی سبسکرائب کریں اور اس کے سبسکرائبر بڑھیں یہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کو تھوڑی سی موٹیویشن ملے ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی پیسے نہیں ملتے ہیں یہ بات آپ یاد رکھیے گا اس سے صرف ہم وہ موٹیویشن ملتی ہے ٹھیک ہے تو سبسکرائب کے کوئی پیسے نہیں ہیں آپ اگر یوٹیوب پر ہے آپ نے یوٹیوب کی پولیسیاں دیکھی ہو تو سبسکرائب اور لائک کے کوئی پیسے ہمیں نہیں ملتے ہیں ٹھیک ہے چلیں آجیں اب آگے کرتے ہیں تو دو ٹرائنگل بن رہے تھے ہمارے پاس ایک ٹرائنگل تھا ٹرائنگل کا میں نے بتایا ہے یہ بھی تک آپ کو A, B, C ایک ٹرائنگل ہو گیا اور پھر A, C, D ٹھیک ہے A, B, C ایک ٹرائنگل ہو گیا A, C, D یا A, D, C یہ دوسرا ٹرائنگل ہو گیا چاہے تو اسے A, D, C کر لیجئے ٹھیک ہے تو پوائنٹ A کیا کہتا ہے کہ A, B جو ہے وہ کانگروینٹ آئے گا C, D کے اور یہ آپ کو تھا given اچھا given جو چیز ہوتی ہو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی اوپر ہی بتا چکا ہوتا ہوں آپ کو میں ٹھیک ہے اور سیکنڈ پوائنٹ کہتا ہے آپ کو سیکنڈ پوائنٹ آپ کو کہتا ہے کہ A, D جو ہے وہ آپ کے پاس کانگروینٹ ہوگا B, C کے یہ لائن سیگمنٹ کا سائنگ دل دیا گرے یہ بھی given تھا A, D دیکھیں یہاں پر یہ A, D پیرلوگرام ہے نا تو آپ کو پتا ہے یہ بات اچھا A, C A, C کے کیا ہے common common یعنی دونوں ٹرائنگل میں یہ لائن جو ہے وہ سیم ہے دیکھیں یہ لائن سیم ہے نا دونوں ٹرائنگل میں A, D, C میں بھی آ رہی ہے A, B, C میں بھی آ رہی ہے A, C ٹھیک ہے تو common ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جب تین سائٹ برابر آ جائے تو ٹپل ایس پاسٹولیٹڈ لگ جاتا ہے ٹپل ایس پاسٹولیٹڈ کہتا ہے کہ اگر تینوں سائٹ سیم ہے تو دونوں ٹرائنگل آپس میں congruency کی policy کو obey کریں گے اور آپس میں congruence ہو جائیں گے تو جب congruence ہو جائیں گے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنا جو opposite sides ہمیں نکالنی ہوتی ہیں وہ ہم نکال لیتے ہیں اور باقی چیز کو ہم جانے دیتے ہیں A, D, C A, D, C ٹھیک ہے A, D, C ٹپل ایس پاسٹولیٹڈ ٹپل ایس پاسٹولیٹڈ تو اکثر اگر زندگی میں کوئی ایسی چیز ہے student جو آپ کو نہ ملے ٹھیک ہے جیسے آپ اچھے نمبر چاہ رہے تھے یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ چاہتے تھے اپنی زندگی میں نہ ملے تو مایوس نہیں ہونا ہے محنت بڑا دینی ہے کیا کرنا ہے مایوس نہیں ہونا ہے محنت کو ڈبل کر دینا ہے ٹھیک ہے اگر محنت ڈبل کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ چیز آپ کو مل جائے گی مایوس نہیں ہوں گے تو اللہ کی خوشنودی بھی ملے گی کیونکہ جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں پھر وہ مایوس کس سے ہوتے ہیں وہ اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم جو بھی ہمیں ملتا ہے وہ اللہ کی ذات سے ملتا ہے نا تو مایوس نہیں ہونا وقتی ہوتی ہے پریشانیاں مشکلیں لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ٹھیک ہے زندگی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو پریشانیاں بھی ہمیشہ کے لیے نہیں آئیں گی سب کچھ وقتی ہے تو یہ پریشانیاں بھی وقت ہی رہتے ہیں تو ہم پہ بھی ایسے وقت آتے ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں چیزیں نہیں کر پاتے ہیں ایکسرسائز کرانے میں بھی کافی ٹیم لگ جاتا ہے تو سوچا ہوتا ہے کہ دو گھنٹے میں کرا دیں گے تین چار گھنٹے نکل جاتے ہیں کبھی سوچتے ہیں کہ دو دن میں کرا دیں گے تو پانچ چھ دن نکل جاتے ہیں مایوس ہی رہتی ہے کہ ٹیم پہ نہیں ہو سکا بچوں کو کہا تا جواب دیا تھا زبان دی تھی کہ ٹیم پہ کرا دیں گے نہیں کر سکے تو عزت کم ہونی کی ڈر ہوتا ہے تمام چیزیں لگی رہتی ہیں لائف میں لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہوتے ہیں محنت کرتے رہتے ہیں ہو جاتا ہے کام ٹھیک ہے یہاں پھر ہم نے اپوزٹ اینگل کانگروینٹ ہو جائیں گے آپ کو پتا ہے کہ اینگل ون کا اپوزٹ اینگل اینگل تھری ہوگا اینگل فور کا اپوزٹ اینگل اینگل فور ہوگا اینگل فور کا اپوزٹ اینگل اینگل ٹو ہوگا تو اکورڈنگ دو دا کنڈیشن آف کانگروینٹ ہی لگے گی ادھر یعنی اکورڈنگ دو دا کنڈیشن آف کانگروینٹ ہی یہ تو ٹیپل ایس پوسولیٹڈ کا میں نے لکھ دیا تھا اب یہ جو لائن ہے یہ اکورڈنگ ٹو یہ لائن جو ہے نا یہاں سے لے کر یہاں تک جو پوائنٹ ہے نا یہ اوپر والے کے لئے تھا اور یہ بائی دا کانگروینٹ جو ہے نا یہ نیچے والے کے لئے ہے ٹھیک ہے وہ میں نے اس کے ساتھ ہی لکھ دیا تھا لکھتے لکھتے تو یہ اس کو یہاں دیکھ لیجئے گا اینگل ٹو اینگل فور کے کانگروینٹ ہے یہاں اینگل فور اینگل ٹو کے کانگروینٹ سے بات سیم ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک ہو گیا سوال ابھی کمپلیٹ نہیں ہوگا کچھ تیزر رہتی ہیں تو یہاں تک آپ نے سمجھ لیا ہے اس کو تھوڑا ریموف کرتا ہوں پھر آگے کراتا ہوں آپ کو تو سوڑن اپ اگلا کرنا ہے ہم نے ون پلس اینگل فور اینگل ٹو پلس اینگل ٹھری اچھا کس طرح سے یہ میں کس طرح سے کر رہا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایڈیشن پروپٹی کی مطلب سے کر رہا ہوں ہمیں جو پروف کرنا تھا ہم نے وہ یہ پروف کرنا تھا کہ اینگل اینگل سی کے کانگروینٹ ہے ہم نے یہ پروف نہیں کرنا تھا ون اور ٹو کانگروینٹ ہے تو اس طرح سے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے کیا حساب کتاب کی پروپٹی لکھا ہے پی او آر پروپٹی تو شورٹ فرم میں لکھ دیا پروپٹی کو دیکھیں ہم یہ بات پروف کر چکے ہیں کہ اینگل ون اینگل ٹھری کے کانگروینٹ ہے اور اینگل ٹو اینگل فور کے کانگروینٹ ہے تو یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے اس لائن نے ڈائگونل ہے اسے بیچ میں سے توڑا ہوگا اے کو تو ون اور ٹو کو ایٹ کر دے تو اینگل اے بنے گا نا ون اور فور کو ایٹ کر دے تو اینگل اے بنے گا نا تو ون اور فور کی جگہ کیا لکھ دوں گا میں اینگل اے ٹھیک ہے ٹرینگل سے پہلے یہ پروف کیا کہ ون اور جو ہے آپ اس میں ون اور ثری کانگروینٹ ہے اور ثری اور ٹو اور فور کانگروینٹ ہے اب یہ پروف کر رہے ہیں کہ ون اور فور جو ہے یہ برادر ہیں اے کے اور 2 اور 3 جو ہے یہ congruence اسی کے ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پر دیکھیں 1 اس کو ایٹ کریں آپ 1 کو ایٹ کریں 4 میں تو آپ کو c مل جائے گا اسی طرح سے اگر آپ 2 کو ایٹ کریں 3 میں تو آپ کو کیا مل جائے گا c مل جائے گا یہاں c آئے گا یہاں اے گا ٹھیک ہے یہاں کیا آئے گا a آئے گا آپ کے پاس آئے گا angle a تو سمیلرلی اگر آپ نے میں نے پہلے بھی یہ کام کیا تھا کہ اگر آپ نے دو ٹرائنگل کو پیرلوگرام میں کانگروینٹ کر دیا تھا تو بھر باقی کے جو دو ٹرائنگل بنیں گے یعنی ایک تو یہ ٹرائنگل بن گیا ہے نا اب اگر یہاں پر لائنڈ رو کر دیں گے تو دوسرا ٹرائنگل بن جائے گا دی سے بی پر تو وہ بھی آپس میں کیا آئیں گے کانگروینٹسی آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو جب وہ آپس میں کانگروینٹس آ رہے ہوں گے تو ہم ڈائریک یہ بات لکھ سکتے ہیں کہ اگر بی اور اگر بی کانگروینٹ ہوں گے یعنی angle a اور angle c congruent ہے تو پھر angle b اور angle db congruent ہوں گے تو یہ angle b کام وہی ہوگا جو ابھی کیا ہے اور بعد میں decision بھی ہی آئے گا d جو ہے وہ congruent آ رہے ہیں بے کے ٹھیک ہے تو ہم نے ایک چیز پروف کر لی a اور c تو ہم دوسری چیز بھی اس کی مدد سے بتا سکیں گے c mass above جیسے کہ یہاں پر گیا ویسی اوپر ہوگا ٹھیک ہے تو i hope سمجھ میں آگیا ہوگا لیکچر تھوڑا سا لینڈی ہو گیا تھا لیکن تمام سوالات کرانا میرا جو ہے وہ فرض تھا تو میں نے آپ کو تمام سوالات کرائے گا ہو سکتا ہے کہ بچوں کو question number one two سمجھ میں آگیا وہ three phone نہیں آرہا ہوگا یہاں ہو سکتا ہے کسی کو چاروں سمجھ میں آگیا ہو five نہ آرہا ہو یہ کسی کو پانچ بار آگیا ہو تو اوپر جو نہ آرہا ہو اس لئے جو question آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہوگا اب آپ وہ دیکھ سکتے ہیں پانچوں میں سے کوئی بھی ٹھیک ہے پانچوں کرا دیئے اور theorem سمجھا دیا تو student یہاں پر ایک بات آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کیجئے گا بیل آئیکن پریس نہیں کیا ضرور کیجئے گا ہو سکے تو لنک دوستوں میں ایک بار ضرور شیئر کرا کریں تاکہ motivation support اور آپ لوگوں کی جو ہے وہ رائے ملتی رہے اور جو بھی کوئی بات تو جو آپ مجھ سے کرنا چاہیں کسی ایسی topic پر ویڈیو چاہیں جو کہ motivational ہو تو آپ مجھ سے جو ہے وہ comment section میں message کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ کا جو topic ہوگا اس کو میں pick کر لوں گا اور اس پر ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جو بھی میری رائے ہوگی جو بھی بہترین چیزیں ہوں گی وہ میں آپ کو اس پر بتاؤں گا جیسے کہ class میں ہوتا ہے teacher سے رائے لیتے ہیں بچے کے سار یہ کرنا کیسا رہے گا اسی طرح سے یہ بھی لے لیجئے کہ online ہے تو آپ online مجھے سوال کرنا ہے تو online جواب مل جائے آپ کو اس کا تو امید کرتا ہوں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی ہوگی تو group کی جو fees ہے وہ ہم نے 500 رکھی ہے اس سال کے لیے ٹھیک ہے پورے سال کی fees ہے وہ جس میں آپ کو notes جو ہیں وہ مل جائیں گے notes ہمارے پاس یہ ہمیں بتا دیتا ہوں انگلیش کے بن گئے ہیں جس کی fees 100 رکھی ہے ہم نے اسلامیت کے بن گئے ہیں جس کی بھی fees 100 رکھی ہے اور notes تمام ہیں تمام سبجک تمام چیپٹر گئے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی unit اس میں سے غائب ہوگا یا کچھ غائب ہوگا تمام چیزیں ہوں گی physics کے بن گئے ہیں اور اردو کے بن گئے ہیں ٹھیک ہے یہ چار notes آپ کو مل جائیں گے اور ان کی fee جو ہے وہ 400 بھی ہوگی ٹھیک ہے چار notes کی fee تو امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو بات جو ہے وہ سمجھ میں آگئی ہوگی اگر کچھ نہیں سمجھ میں آیا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں بتا دوں گا تو ایک note جو ہے وہ 100 کا ہے تو 400 کے ہو جائیں گے اور گروپ کی fee جو ہے وہ 500 ہے جس میں notes فری ہیں lecture فری ہیں اور آپ کے لیے جو ہے وہ model paper guest paper 5 year اور test session اور guidance سب عام چیزیں فری ہیں کچھ بھی اس میں پھر fee نہیں دینی ہوگی 500 دینے کے بعد ایک سال میں ایک بار ٹھیک ہے تو یہ پورے سال کی fee سے اچھا تو امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آگئی ہوگی جو میں یاد رکھئے گا thanks for watching اللہ حافظ